ایسا لگتا ہے کہ ہماشر پردیش کی کانگریس سرکار ہندو توہاں تنظیموں کے آگے گھٹے ٹیک شکی ہے اور وہ ہندو توہاں تنظیموں کے ذریعے سے چلائی جا رہی مہم کے مطابق کام کر رہی ہے شملہ کی آگ اب منڈی تک پہنچ چکی ہے اور وہاں کی مسجد کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے بارے میں غیر خانونی تعمیرات کا الزام ہے شملہ کی طرح منڈی میں بھی ہندو توہاں تاکتوں کی طرف سے وہی حکمت عملی اپنائی گئی ویسا ہی آندورن ویسے ہی سارے تاریخ اختیار کی گئے اور وہ کامیاب ہو گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہماشر پردیش کے منڈی میں ایک مسجد کی غیر خانونی تعمیر کے خلاف مختلف ہندو تنظیم میں جمعہ کو ایک ریالی نکالی ہندو توہ تنظیموں کی اسرائیلی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا واضح ہو کہ کنگ نراناوت منڈی سے ہی بی جے پی کی ایم پی ہیں منڈی میں اس بڑے ہنگامے کے بعد منڈی کے ڈپٹی کمیشٹر اپوروہ دیوگر نے کہا کہ غیر خانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی جائے گی مسجد کو سیل کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ٹی سی پی کے تحت کوئی اجازت نہیں تھی اس لئے محکمہ نے مسجد کی بجلی اور پانی کی سپلئی کار دی منسپل کارپرشن کارروائی کر رہی ہے عراضی کا ریکارڈ مسجد کے نام ہے پی ڈی وی ڈی کی زمین پر صرف کچھ تضاوزات ہے جیسے حد بندی کے بعد گرا دیا گیا اس سلسلے میں ہمارچو پردیش کے وزیر آلہ سکوید رسین سکو نے کہا کہ منڈی میں غیر خانونی تعمیرات سامنے آئی ہیں مسجد تنازع کے حوالے سے کمیٹی بنائی جائے گی یہ ایک عمل پسند ریاست ہے جہاں تمام مذہب کا احترام کیا جاتا ہے کسی مذہب یا ذات کو ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی ہماری حکومت خانون کے مطابق کارروائی کرے گی غیر خانونی تعمیرات خابل خبول نہیں لیکن غیر خانونی تعمیرات کے خلاف بھی خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کارروائی کی جائے گی سی ایم سکو نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی سٹریٹ وینڈرز کے حوالے سے کمیٹی بنائی جائے اور مقامی تنازعات کو حل کرے سٹریٹ وینڈرز کے حوالے سے کمیٹی بنائی جائے گی لوگ باہر سے آ کر غیر خانونی تعمیرات کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بیر ریپورٹ انخلاب نیوز منڈی